دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور گرافیجنسی آپ کا استقبال کرتی ہے آج موسیقی بلڈنگ کی بہت سی خصوصیات ہیں جس کو ہمارے روشن تخیص صاحب بھی بتائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور اس بلڈنگ کو آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹوریکل مانومنٹس ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا چینل شیعت پر کام کرتا ہے تو شیعت کے حوالے سے یہاں پر کیا کیا بلڈنگز میں تھا وہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے جب بلڈنگ کی تعمیر ہوئی کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک یاد خدا نہ ہو اور ذکر محمد والے محمد نہ ہو تو اسی وجہ سے اس بلڈنگ میں نواب واجد علی شاہ نے ایک امام باڑے کی تعمیر کرائی تھی اور ایک مسجد کی بھی تعمیر کرائی تھی مسجد کے آثار تو نمائی ہیں لیکن امام باڑا اس وقت انگریزوں سے جو وار ہوئی تھی جو بیٹل ہوئی تھی اس میں وہ ڈیمولائز کر دیا گیا توڑ دیا گیا تھا یا جو بھی حالات ہوں وہ بہتر بتائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سکندر باغ میں جو مسجد موجود ہے اس میں بھی اکثر آج بھی لوگ مومنین آتے ہیں اور نماز عطا کرتے ہیں اور اس مسجد کی ایک کیا تاریخ تھی تو ہم گزارش کریں گے جناب روشن تخیص صاحب سے کہ وہ اس مسجد کے بارے میں وستار سے بتائیں ڈیٹیل سے بتائیں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں یہاں سکندر باغ میں سکندر باغ کی اپنی ایک اہمیت ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ ایک امارت ہے یا ایک باغ ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط تاریخ ہے ایک ایسی ہسٹری ہے جو ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے یہ سکندر باغ نواب واجید علی شاہ نے اپنی بیگم سکندر محل کے لیے بنوایا تھا اور اس زمانے میں جب واجید علی شاہ شہزادے ہوا کرتے تھے اور ان کے والد امجد علی شاہ تخت نشین تھے اس زمانے میں انہوں نے سکندر بیگم سے اغد کیا نکاح کیا اور سکندر محل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور کوئی ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں ہم ہوں اور آپ ہوں اور کوئی تیسرا نہ ہو تو ان کی درخواست کے اوپر واجید علی شاہ نے انہی کے نام سے یہ خوبصورت ایک باغ بنوایا اس باغ میں دو گیٹ تھے اور بیچ میں ایک سو بیس اکر زمین پر بنا ہوا یہ باغ اس کے بیچ میں ایک خوبصورت کوٹھی تھی جسے چورخی کوٹھی کہتے تھے جسے چار مختلف لوگوں نے الگ الگ کونے بنوائے تھے اور اس لیے بن کر بہت جلدی تیار ہو گیا تھا اس کی ڈیزائن اس کا ارکیٹیکچر چار لوگوں نے کیا تھا دیانت الدولہ غلام رضا خان سابر علی اور کاشی رام کہایا جاتا ہے کاشی رام ایک اچھے آرٹس تھے اور نقشہ نویز تھے تو انہوں نے اس کا نقشہ بنایا تھا اور ان چاروں لوگوں نے اس کے چار کونے الگ الگ بنائے اور اس لیے یہ بہت کم وقت میں ایک سال سے بھی کم وقت میں بن کر تیار ہو گئی اسی کے سامنے ایک لکڑی کا کالے شیشم کی لکڑی کا ایک پاویلین تھا جو نہیتی خوبصورت دکھائی دیتا تھا اسے بہترین کارونگ تھی اور کیٹ سے داخل ہوتے ہی پہلے آدمی کو اسی پر نظر پڑتی تھی خاص بات اس باغ کی یہ تھی کہ اس میں جیسا کہ اور دوسرے عمارتوں میں عوض کی اور لکھنوں کی خاص بات ہے کہ وہاں کے اوپر اپنی پہچان کے لیے امام بارہ اور مسجد بھی ضرور ہوتی تھی چنانچہ یہاں بھی ایک امام بارہ تھا چھوٹا سا اور ایک مسجد یہ وہ مسجد ہے سکندر باق کی جو اتفاق سے 1857 کے غزر میں یہاں بہت زبردست جنگ ہونے کے بعد بھی یہ بجھ گئی حالانکہ اس کا ایریا جو ہے بہت کم ہو گیا ہے لیکن لوگوں نے مومنین نے اور اس یہاں پر نمازیوں نے آ آ کر اس کو زندہ رکھا ہے ایریا اس کا کم ہو گیا ہے لیکن اس کے دونوں مینارے ماشاءاللہ قائم ہیں اور یہاں پر نماز ہوتی ہے اٹھارہ سو ستاون میں سولہ نومبر کا دن تھا جب یہاں کے اوپر ہندوستانی فوجیں عوض کی فورسز اور انگریزوں کی آرمی کے ساتھ زبردست مقابلہ ہوا یعنی ایسی جنگ ہوئی جس کو انگریزوں نے دشمنوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے اتنی بری طرح سے عوض کے سپاہی لڑے کہ ایک ایک انچ ان کو ڈھکیلنے کے لیے بہت طاقت لگانا پڑی لیکن کسی ایک نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی اور آخر کار تمام تقریباً دو ہزار دو سو لوگ یہیں شہید ہو گئے اور دھیر لاشوں کی یہاں لگ گئے آوٹرم نے اپنی داستان میں اپنی ڈائری میں اس کا ذکر کیا ہے اسی ذکر میں اسی زمن میں یہ مسجد ہے مسجد بج گئی لیکن افسوس امام بارہ نہیں بس سکا اس کی دیواریں آج یہ کہانی بتا رہی ہیں یہ داستان بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا اور جب یہ مسجد بڑی رہی ہوگی تو کتنے خوبصورت رہی ہوگی دوستو امید ہے کہ آپ کو گراف ایجنسی کی یہ چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ہماری ٹیم کی کوشش ہے کہ اس طرح کے اور جو لخنوں کی ہسٹری ہے لخنوں کی جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تفصیل سے بتایا جائے اور آپ کا ہم ایک بار پھر اپنی ٹیم گراف ایجنسی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل پہ دیا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے خدا حافظ و السلام اپنا خیال رکھے گا شکریہ شکریہ